بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین امام المتقین مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے ایمان کا فریضہ آئیت کیا شرک کی آلودیوں سے پاک کرنے کے لئے اور نماز کو فرض کیا رعونت سے بچانے کے لئے اور زکاة کو رزق کے اضافے کا سبب بنانے کے لئے اور روزہ کو مخلوق کے اخلاص کو آزمانے کے لئے اور حج کو دین کے تقویت پہنچانے کے لئے اور جہاد کو اسلام کو سرفرازی بخشنے کے لئے اور عمر بالمعروف کو اصلاح خلائق کے لئے اور نحی ان المنکر کو سر پھروں کی روک تھام کے لئے اور حقوق قرابت کے ادا کرنے کو یار و انصار کی گنتی بڑھانے کے لئے اور قصاص کو خون ریزی کے انصداد کے لئے اور حدود شریعہ کے اجرہ کو محرمات کی اہمیت قائم کرنے کے لئے اور شراب خوری کے ترک کو عقل کی حفاظت کے لئے اور چوری سے پرہز کو پاک بازی کا باعث ہونے کے لئے اور زنہ کاری سے بچنے کو نصب کے محفوظ رکھنے کے لئے اور اغلام کے ترک کو نسل بڑھانے کے لئے اور گوہائی کو انکار حقوق کے مقابلے میں ثبوت مہیا کرنے کے لئے اور جھوٹ سے علیدگی کو سچائی کا شرف آشکار کرنے کے لئے اور قیام امن کو خطروں سے تحفظ کے لئے اور امانتوں کی حفاظت کو امت کا نظام درست رکھنے کے لئے اور اطاعت کو امامت کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد